یہ نہیں ہو سکتا کہ مانے کچھ اور کریں کچھ اور حق کو حق تسلیم کریں اسے پامال دیکھیں اسے مغلوب دیکھیں اور ان کا خون جوچ رکھائے اور وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ حبتہ مول مانا ہو یہ منافق ہوتا ہے ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر اور ہر کسی بھی انقلابی دعوت کے مقابلے میں رد عمل کے طور پر تین کردار ہمیشہ سامنے آگئے جب حضور کی اپنی دعوت جو ہے وہ اس سے مستثنہ نہیں تو اور کونسی دعوت مستثنہ ہوگی اگر وہاں منافق دین تھے تو یہاں جو نہیں ہوں گے دین ہوتے تھے ایک وہ جن کو قرآن کہتا ہے سورہ ہے توبہ السابقون لفولون من البہاجرین وننسار والذین تبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا تو اب ہرچے بادہ باد جو ہو سو ہو جان جاتی ہے جائے مال جاتا ہے جائے ہرچے بادہ باد وہاں کشتی درابندہ اختیم ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیرے گے اور جیئے گے یہ کشتی دوبے گی تو ہم ساتھی دوبے گی ہم اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں ہرچے بادہ باد جو ہو ہو یہ ایک کردار دوسرا کردار اس کے برخص ہوتا ہے وہ مخالفت میں اڑ جاتا ہے ڈک جاتا ہے اپنے باطل نظام کو باطل اعتقادات کو باطل نظریات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میدان میں آجاتے ہیں جیسے اب اجہل آگیا اب اولاب آگیا ولیل بن نغیر آگیا اکمہ ابن 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 عبارت آگیا یہ سب کون ہے یہ بالکل اپوزنٹ کیٹیگری ہے لیکن یہ کھلے دشمن ہیں سامنے سوار کرتے ہیں ان سے بچنا آسان ہے ایک تیسری کیٹیگری ہوتی ہے کچھ مانا بھی لیکن کچھ کرنے کو تیار نہیں جان پیاری ہے مال پیارا ہے بچ بچ کے چلو سیفٹی فرسٹ اپنا تحفظ اپنی جان کا اپنے مان کا یہ ان دونوں کے بین پہ اور چونکہ اندیشہ ہوتا اس کشبے کچھ پتہ نہیں ہے اہل ایمان جیت جائے تو بھائی ان سے بھی بنا کر رکھو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کیے رکھو اگر یہ جیت گئے اور اگر کیا کافر جیت جائے ان سے بھی دوستیاں رکھو گونڈ آفیسز اپنے بردرام رکھو اگر وہ جیت گئے تو کیا ہو رہا ہے یہ بنافر کہنا دیں موسیقی موسیقی